دیکھیں کل میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے نامور جو کنڈیڈیٹ جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے جائدات کے بارے میں پورا آپ کے ہی چینل پہ سب کچھ چل رہا تھا اساسے جب میں نے دیکھا کپتان کے اساسے چل رہا تھا کہ وہ بیچارے کو گاڑی بھی نہیں ہے وہ جب سعودی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو میرے خال بیاسی لاکھ روپے میں صرف وہ چارٹر کر کے جا سکتا ہے اور اس کو گاڑی نہیں ہے تو مجھے ترس آیا میرے والد صاحب کا پرانا اٹھتر مادل گاڑی پتھروں پہ کڑا ہے اس کے ٹیر نہیں ہے تو میں بولتا ہوں کہ الیکشن کے لیے بحیثیت بلوچستانی بلوچستان پاسماندہ صوبہ ہے میں الیکشن کے لیے خان صاحب کو دینے کے لیے تیار ہوں اگر ٹیر کا پیسہ اس کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے ورنہ ہم بلوچستان کے لوگوں چندہ کریں اس کو ٹیر ڈال کے عمرہ خان کو دیں کہ الیکشن کے بعد پھر ہمارا واپس کریں کیونکہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو میں اٹھتر مادل کھڑا ہے پرانا اس کا مبلن مبلن چینج کر کے میں اس کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کے پاس گاڑی نہیں ہے اس نے جو اپنے اساسے میں ظاہر کیا تھا کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر میں نے بولا جب مسکین کے ساتھ ہمارا پاکستان کا کپتان رہا ہے کرکیٹ کھیلائے تو ظاہر ہے ہم اس کو والد صاحب کا پرانا اٹھتر مادل کھڑا ہے وہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں